اسلام علیکم ایورز آپ سب لوگ کیسے امید کرتے ہیں کہ سب لوگ خیرد سوئے گا تو آج میں آپ کے لئے بہت زبردست اور بہت ایزی ریسپی لے کر آ چکیوں آج میں آپ کو برای سکھاؤں گی انڈا مکرونی ریسپی بہت زبردست اور بہت ایزی سب سے پہلے ہم پانی میں ایک چمچ نمک اور ایک چمچ آئل ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ تقریباً ایک کپ مکرونی آپ کسی بھی شیپ کی بھی گرونی لے سکتے ہیں اور اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے بوائل کر لینا ہے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے بوائل کر کے پھر جب یہ بوائل ہوجی چال لینا ہے اور مکس کر لیجے اس طریقے سے اور یہاں پر ہم آئی اڈے لے لیں گے دو عدت اڈے ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ہرا دنیا ٹھماٹر تقریباً ایک عدد آدھا ہم اس پہ ڈال دیں گے اور آدھا ہم تڑکے میں یوز کریں گے اور جو میکرونی آپ نکال دیں تو آپ نے اس کو اچھی طریقے سے ٹھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے چپکے نہ اور میکرونی آپ اپنے ساکھ مطابق بوائل کر لیجئے لیکن آپ نے یہ خیال لگنا ہے کہ زیادہ بوائل لاکھ کریں کیونکہ وہ پھر یعنی چپک جائے گے اور آٹھ آٹھ آسا ہو جائے گا میرا مطلب ہے کہ سو پرسنٹ میں آپ دس پرسنٹ اس کو کچھا رہنے دیں اور باقی آپ اس کو پکا لیجئے اور یہاں پر ہم نے اس میں نمک ہز بھی ضائقہ ڈال دیا تھا اور یہاں پر آئل ڈال دیا ہے تقریباً ہم نے آئل ڈالا ہے آدھا کپ سے بھی کم اور یہاں پر ہم اس میں ڈال دیں گے ایک عدد پیاس چھوٹے سائز کا اس کو ہم فرائے کر لیں گے پیاس کو آپ تھوڑا سا فرائے کر لیجئے اور یہاں پر جب آپ پیاس کو جی طریقے سے فرائے کر لیں اس طرح تو آپ نے اس میں پھر مسالے ڈال لیں ہے اس میں ہم ڈال دیں گے حلدی آدھا چمچ سے بھی تھوڑا سے کم لال مرش پاوڈر آدھا چمچ کٹیوی لال مرش آدھا چمچ دڑیاں کٹیوی دڑیاں تقریباً آدھا چمچ اور یہاں پر ہم اس میں ڈال دیں گے چکن کڑائی مسالہ اس سے اس کا ٹیس بہت زیادہ زبردست آئے گا آپ مکرونی مسالہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تقریباً ایک چمچ بڑھ کے اور باقی جو ٹماتر ہم نے آدھا سائیڈ میں رکھا تھا وہ ہم ابھی ادھر ڈال دیں گے اور اس کو جی طریقے سے اس میں بکا لیں گے ٹماتر کو اور اس مسالوں کا جی طریقے سے میکس کر لیں گے جب یہ تڑکہ ریڈی ہو جائے تب آپ نے اس میں یہ میکرونی ڈال دینا ہے دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے یہ میکرونی ریڈی ہوئی ہے الگ الگ ہے اسے طریقے سے آپ نے میکرونی کو بوائل کرنا ہے یہاں پر دیکھیں اس کو آپ نے اس طریقے سے ڈال دینا ہے میکرونی کو اور جو ہم نے انڈوں کا پیس تیار گیا تھا وہ ہم اس کے اوپر اس طریقے سے ڈال دیں گے اور پھر آپ نے اس کو میکس کرنا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے اس میں سارے جو میکرونی یہ اس کے اوپر لگ جائے اچھ تاریقے سے پک جائے اس کے اوپر ہم کالی میر آپ نے اس کو اچھ تاریقے سے پک جائے اچھ تاریقے پک جائے اور اس کو اس طریقے سے بیکس کر لیجئے تقریباً تیر مند تک آپ اس کو پکا لیجئے اور یہاں پر ہم پلنٹ میں نکال دیں گے بہت زیادہ نزیز اتنا زبردست میکرونی آپ نے کبھی بھی نہیں کائے ہوگی اگر آپ نے کائیے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ بہت زیادہ زبردست ہے اگر آپ اس کو ایک بار ٹرائے کریں گے یعنی آپ اپنے آپ کو نہیں روک پائیں گے آپ کھاتے یہ رہ جائیں گے اور بہت زیادہ زبردست ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کریں اس کے اوپر ہم کیچپ ڈال دیں گے آپ اپنے سامکوٹا بیک ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیجئے نہیں ڈالنا چاہتے ہیں سکپ بھی کر سکتے ہیں بہت زیادہ زبردست بہت ہی ڈیسٹی ہے اس کو لازمی ٹرائے کریں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اللہ حافظ